نماز جنازہ فرض کفایہ چوہیں اندہ طریقہ اس طرح ہے امام دے سامنے میتنے رکھا جاندہ ہے اندہ سیر قبلہ دی طرف دائیں سجے جانب اور پیر جڑے نے کھبی جانب اور امام مرد دے درمیان جو کھڑا ہوندہ ہے اور عورت ہوئی تے اندہ درمیان جو مرد ہوئی تے اندہ سیر دے کول نماز جنازہ دی چار تکبیرانے ہر تکبیر تے ہاتھ اٹھائے جاندے نے پہلی تکبیر تو بعد سورہ فاتحہ پڑی جاندی اور دوسری تکبیر تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑے آ جائے گا جیس طرح تشہج پڑے آ جاندہ ہے تیسری تکبیر تو بعد خلوص نیت دے نال میت دواستے دعا کیتی جاندی اور بہتر ہے کہ دعا جڑی سنت تو ثابت ہوئی چوتھی تکبیر کہی جائے گی تے تھوڑے وقفے دے بعد سجے بنے سلام پھیرنا ہے اور اگر خبے بنے بھی اسلام پھیر دیتا جائے تھے کوئی حرج نہیں کیونکہ بعض احادیثیں تو یہ بھی ثابت ہے اور بچے دی ولادہ اگر چار مینے تو بعد ہوئے تو انتہ جنازہ بھی پڑھایا جائے گا اس حدیث دی وجہ نال کے دکے ہوئے بچے دا جنازہ پڑھایا جائے گا اور انتے والدہ ہیں انتے مغربت اور رحمتی دعا کیتی جائے گی اور نماز جنازہ غائب آستے بھی جن دی نہ پڑی گئی ہوئے انتے غائب آنہ نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے گی جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے نجاشی دی نماز جنازہ پڑھائی جنہیں لوگ زیادہ ان کی انہیں میید واسطے بہتر ہوئے گا نبی علیہ السلام دی اسکول دی وجہ نال جس کسے دی بھی میید دی جماعت مسلمانوں دی گروہ جڑا ہے وہ نماز پڑھے اور جنہ دی تعداد سو ہوئے سارے لوگ انتے واسطے سفارش کرن تے قبول ہوئے گی اور کافر دی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی اللہ تعالیٰ تے فرمانو اور تُسی انہا واسطے قدوی انہا دی نماز جنازہ نہ پڑھو اور نہ ہی انہا دی قبرتے کھڑے ہو اگر مرجان کیونکہ بے شاہ کے انہا نے اللہ تعالیٰ اور دادی سولدہ انکار کیتا اور مرے تے وہ فاسق سگئے